پاکستان ایک ساجش کے تحت بنا اور اگر آج آپ سب کو ویزا دے دیں تو میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ کھالی ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے لیکن بات یہ ہے بھاگ کے آپ جائیں گے کہاں انڈیا سے بھاگ کے آپ یہاں آئے تھے اپنا ملک ملا تھا آپ کو اب آپ بھاگ کے جائیں گے تو وہاں سے بھی نکالے جائیں گے کیونکہ جو بھی کمی ہے جو بھی پیشی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے خود کے اندر ہیں فوج کو سیاستدان کو دوسروں کو آپ سارے ان پر الیگیشنز لگاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود ایک دینی انتہاں پسند بن چکے ہیں کبھی اپنی حرکت ہیں جو آپ بن چکے ہیں کبھی آئینہ میں دیکھیں اور ایک ٹرو انٹروسپیکشن کریں تو آپ کو ریلائز ہو جائے گا کہ آپ کے اندر بہت کمی ہے تو خیر کٹ بیک کرتے ہیں انیس سو بیس تک کا سفر دیکھا سلطنت عثمانے اکلاف گانی جی کی پاپلیٹی کی میں نے فس پارٹ میں بات کی تو بات یہ ہے جی دیکھیں انگریز بے وکوف بناتا تھا انگریز نے جو تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف اے ساری اس کے فیور میں خلیفہ کے فیور میں یہاں کے مسلمان آگئے حالانکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی اگر آپ قرآن کے ساب سے دیکھیں تو قریش ٹرائب کا ہوتا ہے وہ قریش ٹرائب کے نہیں تھے تو ٹیکنیکلی خلیفہ نہیں تھے لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں نے اعتزاز شروع کر دیا کیوں ان کے سامنے ایک کیچ ٹونٹی ٹو سچویشن آگئی فرسٹ ورلڈ وار میں بٹین لڑ رہا تھا ایکسس پارس کے اگنسٹ اور یہ پارس جو تھی کیا کہتے ہیں یہ جو پارس تھی اس میں ٹرکی تھا جرمنی وغیرہ ایک ساتھ ٹرکی ہار رہا تھا ٹرکی نے قبضہ کیا ہوا تھا پورے میڈل ایس پہ تو انگریز نے اب آپ آپ کو لگ گیا خلیفہ کو سپورٹ کریں یا پھر انگریز کو سپورٹ کریں تو انگریز نے وعدے کیے کہ بھائی ہم کھانا کعبہ میکہ مدینہ اور ال اکسہ مسجد جو مساجد تھی وہاں پر اس پر ہم اٹیک نہیں کریں گے لیکن انگریز نے ہمیشہ کی طرح وہ وعدہ توڑا اور انگریز نے ان پہ قبضہ کر لیا آپ گھوم رہے تھے ہیڈلیس چکن کی طرح سارے مسلمان آپ کو مل گئے گاندھی جی گاندھی جی نے کہا یہ اچھی اپورشنٹی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کا لیڈر بنوں گا لیکن انہوں نے قسم کھلائی کہ پہلے آپ ہندووں سے ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے کے گلے ملیں اور بولیں ہم بھائی بھائی ہیں پہلے پلیج لیں جی اوٹھ لیں اس کے بعد ہی میں آوں گا تو وہ کام خیر آپ نے کیا تو دیکھا جائے اچھی بات تھی پرمائز غلط تھا کیونکہ احتجاز کرنا بنتا نہیں تھا لیکن چلیں گاندھی جی نے اس طریقے سے کیا زینہ صاحب نے اس کو اپوز کیا کیوں انہیں شاید یہ لگا ووڈ بینک چلا گیا پلس انہوں نے ایک بات یہ بولی کہ بھائی this is religious zealotry یہ ایکسٹریمزم ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو انیس سو بیس میں کانگریس کا سیشن ہوا تھا ناکپور میں ناکپور میں زینہ صاحب نے یہ باتیں کہیں ہی کہ بھائی ستہ اگرہ مت کرو تو یہی خلافت مومنٹ پھر ناکپوریشن میں کنورٹ ہو گیا تھا ناکپوریشن مومنٹ جو کہ انیس سو بائیس میں گاندھی جی نے اپرپکلی بند کر دیا ایک جگہ ہوتی تھی چوری چورہ جو وہاں پہ لوکل تھانے تھونے کو جلا دیا تھا لوگوں نے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی لیکن لوگوں نے ان کی نہیں مانی تو گصے میں انہوں نے کانگریس چھوڑ دی پھر دو دو گھومتے رہے دو تین سال تک وائلڈرنس میں رہے پھر انہیں مل گئے صاحب سوراج پارٹی والے تو سوراج پارٹی جو تھی جب گاندھی جی نے مومنٹ بند کی تو لوگ چڑھ گئے ان سے کہ بھئی آپ نے ایسے بند کیوں کر دی تو موٹی لال نہرو تھے اور ایک بنگال کے چتر انجن داستے تو ان کے ساتھ مل ملا کے جنہ صاحب انیس سو تئیس میں بومبی میں الیکٹ ہو گئے اسیملی اب پتہ ہی ڈائریکٹ تھے سپورٹ تھا اس کا اتنا مجھا آئیڈیا نہیں ہے بٹ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اچھا وہ خود سیکلر بننا چاہتے تھے بگرس کانگریز وہزا سیکلر پارٹی تو سوراج پارٹی بھی سیکلر تھی چتر انجن داز بنگالی تھے تو انہوں نے وہ لے کے آئے حسین شہید سورہ وردی کو جو کی پاکستان کے پیسیڈنٹ بھی بنے صدر بھی بنے اور جنہیں سیکنڈ بوچر آف بنگال کہا جاتا ہے تو فرس ساری فرس بوچر آف بنگال تھے سیکنڈ ٹکہ خان تھے جو کی سیونٹی ون جو وار ہوا تھا مشرق پاکستان میں اس کے تھے جنہوں نے آٹھ سے دس لاکھ سو پر بنگالی عورتوں کے ساتھ جو کیا اور لاکھوں نے بنگالی یہ مکتی واہینی کی لوگ مارے تو وہ سیکنڈ بوچر تھے فرس بوچر تھے حسین شہید سورا وردی جنہوں نے جنہ کی کال پہ کیلکیٹا میں جو رائٹس کیے وہ یومن اسٹری میں شاید اس طریقے کی چیز کہیں نہیں ملے گی سپریٹ ویڈیو کروں گا اس پر تو صاحب سوراج پارٹی کو نہیں پتاتا ہے کہ وہ کل لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے حسین شہید سورا وردی اور جنہ صاحبی آگئے اچھا میں کٹ بیک کرتا ہوں ایٹین ففٹی سیون کے بعد ہوا کیا تھا دیکھیں مسلمان جو ہیں کبھی بھی ایک وہ نہیں رہی ایک مسلم اریسٹوکریسی رہی ہے اشرافیہ جیسے کہتے ہیں اور ایک رہی ہے مسلم ریایا جو کی پیزنٹ طبقہ تھا ایٹین ففٹی سیون کے بعد اریسٹوکریسی کو لگنے لگا کہ یار اگر یہ یہاں پہ نومل رول آ گیا ڈیموکریٹک رول آ گیا یا ہندوز کا رول آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا کیوں انگریز انہیں پالتا تھا انگریز انہیں وظیفے دیتا تھا انگریز انہیں کیا کہتے ہیں بہت صحیح فیسلیٹیز دیتا تھا ٹیکس کلیکشن کے رائیڈ دیتا تھا زمینداری سسٹم آپریشن تھا کوٹ کچھری تھانے میں ان کے خلافہ فی آر نہیں ہوتی تھی لوکل لیویل پہ یہ سارے مسئلے سالو کر لیتے تھے انہیں لگا کہیں ہم خطرے میں نہ پڑے ہیں تو دیرے دیرے ایرسٹو کیسی شروع سے ہی انڈین جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں انہوں نے نیگٹیو رول پلے کیا تھا اور انہیں یہی چاہتے تھے کہ جو نیچے کی پاپولیشن ہے یہ کبھی بھی پڑھ لکھنا پائے زاہل ہی رہے جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں زاہل ہیں لوگ عدیتہ لوگ میچارٹی لوگ آپ کو زاہل ملیں گے کم پڑے لکھیں مدارس ایجیوگیٹڈ لوگ جنہیں سائنس کا ایس وی نہیں پتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے جو آپ بوٹ پولیش دیکھتے ہیں صاحب شاواز شریف چیری بلوسم یا سارے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیدائش ہیں سارے کے سارے پولیٹیشن پاکستان کے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے آپ کی تاریخ شروع سے یہ رہی ہے ایٹین ففٹی سیون سے تاریخ رہی ہے سید احمد خان جنہیں آپ بہت بڑا ریولویشنری بتاتے ہیں یہ وزی برٹیش سٹوڈ لوگ کہتے ہیں صاحب علی گر مسلم یونیورسٹی بنائی اور انہوں نے بڑا مسلمانوں کے لیے تو بھائی ای 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 عام مسلمان کے لیے نہیں بنی تھی ایم یو بنیتی سے نواب زادوں کے لیے لخنو کا کالون تعلق دار کالیج آپ کے لیے نہیں بناتا یہ بنیتے جو مسلم لینڈ لارڈز ہیں تعلق دار کون ہوتے ہیں ایرسٹوکریسی کے لوگ ان کے لیے انہوں نے کام کیا تھا آپ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ ساری چیز چل نہیں تھی لیکن دیکھیں پیزنٹ کبھی نہ کبھی تو عقل آتی ہے نا شہور لوگوں میں آتا ہے تو لوگوں کو یہ ریلائز ہونے لگا کہ بھائی ان کے چکر میں پیزنٹری میں بھی ایڈوکیشن تھوڑی بہت بڑھنے لگی اب اس ایرسٹوکریسی کے سامنے ایک ٹیکنیکل چیلنج تھا جو کہ جتنے بھی پڑے لکھے لوگ تھے جو کہ ٹیکنیکلی ایڈوکیٹڈ لوگ تھے اور ایڈمیسٹریٹیو لوگ تھے اور سارے کے سارے ہندوز تھے ہندوز کمیلیٹی ہندوزم is a very flexible religion تو آپ جو چاہیں نگٹیف پرپیگنڈا کریں ہندوزتوہ کا بات یہ ہے جی ہندوز اپولیتیزم آپ مونو تھیزم ریلیجن ہیں تو خیر میں اس میں کوئی ریلیجیس ڈیبیٹ نہیں کروں گا لیکن ہندوزم is a very very flexible religion and it's the only religion which has embraced اسلام اگر آپ ہزار سالہ تاریخ پڑھ لیں تو کشینٹی کے آپ کے ساتھ وارڈس ہوئے ہیں کروسیڈس ہوئے ہیں جوئیش کے ساتھ آپ کے ساتھ وارڈس ہوئے ہیں مگر ہندوزم is the only religion جو کی آپ کے ساتھ ہزاروں سال سے peacefully رائے اور ایک forward looking religion ہے dogmas کافی گم ہیں irrespective of whatever you are taught اور ایک اس میں نہیں ہے تو اس میں لاکھوں کروڑ دیوی دیوتائیں ہیں اس میں کئی school of thoughts ہیں آرے سماجیز ہیں جو کی rituals میں believe نہیں کرتے God میں کرتے ہیں اس کے علاوہ sanathanیز ہیں جو sanathanیز جو کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں plus different sects ہیں اگر آپ نورت میں جائیں تو کشمیری پندے they eat non-wage they slaughter animals اب بینگول میں جائیں داس گپتاز وغیرہ ہیں they eat fish and everything south میں جائیں تو they have got you know ayapas and all different gods تو اس طریقے سے بہت ہی flexible religion ہے اور local customs کے ساب سے بنا ہے یہی reason ہے ہندویزم ہزاروں سال کے باوجود survive کر رہا ہے اسلامی values بھی بہت سے ہندویزم کے sects ہیں جو ان سے جن کی اسلامی values ہندویزم کی طرح ہیں تو بات یہ ہے progressive religion تھا لوگ پڑھے لے کے تھے اور آپ کو لگا سا آپ خطرہ نہ ہو جائیں تو aristocracy نے اپنے لوگ پڑھانے چالوں کیے اور پھر دیکھیں کیا ہوا جنہ جیسے لوگ آئے اب جنہ صاحب نے کیا تھا لیکن دیکھیں ہو کہا رہا تھا ہندو مسلم unity all time high تھی right اور پھر انگریز نے توڑا 1909 میں جب separate electorates لے کے آیا separate میں پہلے مسلمانوں کو electorate دیے اچھا 1919 میں جو ایک council ایکس آیا تھا اس کے تحت انہوں نے یہی کام کیا سردار انگلو انڈین اور پارسیز وغیرہ جو minorities تھی ان کو توڑنے کے لئے ان کو 1919 میں separate electorates دیے گئے سرداروں کو تو پنجاب میں ایٹنگ 13-14% سکھ ہوتے تھے سکھ ہوتے تھے تو سکھ لوگوں کو separate electorates دیے گئے اور انہیں 19% کا reservation دیا گیا مسلم کی لائٹنگ 50-51% کا reservation رکھا گیا تو separate electorate کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب مسلمان سے مسلمان کو vote ڈالے گا یا ہندو صرف ہندو vote ڈالے گا تو ایک طریقے کی آپ ایک طریقے کی جو politics ہوتی ہے communal ہو جاتی ہے بکر آپ کو پتائے کی مجھے voteی مسلمان نے ڈالنا ہے تو میں اسی کے ساب سے policies بناوں گا تو 1919 میں جب انہوں نے کیا پھر اکالی مومنٹ شروع گیا تو 1920 میں اکالی ڈال فارم ہو گیا جو کی سرداروں کی پارٹی تھی رائٹ اور انہوں نے انہی کے حق کی باتیں کرنی شروع کر دی بٹیش چاہتے تھے بکر وہ نہیں چاہتے تھے کوئی نیشنلیس اجنڈے پہ چلے جس پر کانگریس چل نہیں تھی اچھا اس time country کا کیا ماحول یہ تھا جی جو بھی بزنسمن طبقہ تھا وہ کانگریس کو فیور کرتا تھا اسپیشلی جو بومبے وغیرہ کے لوگ تھے پارسیز کمیونٹی ہو گئی مارواریز ہو گئے ٹاتاز ہو گئے برلہز ہو گئے they all supported کانگریس یہاں بھی آپ دیکھیں پندی کے سرگودہ کے جتنے بھی ایریاز ہیں فیصلہ آباد کے ان سارے کے سارے جو top کے جو leaders تھے انڈیسلیس تھے they were all ہندو and they supported کانگریس اچھا مسلم بھی کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے کیوں کانگریس was not a communal party it was a secular party جتنے بھی high انڈ مسلم سے they were all in support of کانگریس اب اس ادھر جو میں پولیٹک سب کو بتاؤں گا میں پنجاب مسلمان تھے یا پھر ہندوز تھے they were based in calcutta اور جو labor اور جو majority muslim they were based in east east bengal جو ہوتا تھا right بنگلہ دیش جو بنا تو بھدر لوگ کا جو ایک movement چلا تھا جنہوں نے partition کو oppose کیا کانگریس نے سپورٹ کیا پہلے مسلم جنہ صاحب opposition میں تھے بعد میں favor میں آگیا انہوں نے کہا چلو مسلمان کا تھوڑا بہت بھلا ہو جائے گا پارٹیشن کرنے دو تو اس چینج کرتے رہتے تھے تھے اچھا اسی بیچ دیکھیں پولٹکس کی جو ہوتے نا انگریز انگریز جنہ صاحب نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے نے نہیں پوچھا کیوں پنجاب میں تھی اس time پنجاب unionist party سکندر حیات چھوٹو رام یہ ٹیوانا خجر حیات ٹیوانا اس ٹائپ کے لوگ پنجاب unionist party میں تھے اب unionist party کے جو لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ secular لوگ تھے انہیں پتا تھا جی اگر ہم secular رہیں گے تو ہی ہم سیاست کر پائیں گے تو ہی ہم development کر پائیں گے تو جتنے development کے کام ہیں 1937 کا جو election ہوا تھا اس میں unionist party ساف کر دیا تھا مسلم league کو باندھ کے مارا تھا اتنی ان کی شاندار کام رہا تھا ایٹی ٹو نائنٹی پسنٹ سیڈز وہ جیت گئے تھے کانگریز بھی کافی سیڈز جیت تھی لیکن وہ urban areas میں سپورٹ تھا راول پنڈی میں ہو گیا جہاں سکھ dominated جو area تھا تو urban سیڈ جیت تھی لیکن جو رورل پاپلیشن ہے رورل ایلیس ٹرکیسی ہے وہ unionist party کے ساتھ تھی لیکن aristo کیسے کو میں بتایا ہمیشہ دیور doubtful انہیں ہمیشہ یہی لگا رہتا تھا کہ بھائی کل کو کوئی بغاوت نہ ہو جائے کل کو ایسا نہ ہو کچھ تو وہ میں آگے بتاؤں گا کیا ہوا جنہ صاحب نے کیا اب صاحب unionist party میں پنجاب میں نے stronghold نہیں چلا تھا تو اس time انگریز دیکھیں انگریز اور جنہ صاحب کی میٹنگ ستی تھی انگریز کرتا تھا ساجش تو انگریز چونکہ عیسائی پار تھا تو state کا تو ایسا نہیں تھا کہ سپورٹ کریں تو انہوں نے شروع کی منجاب میں مناظرہ پولیٹکس مناظرہ کیا ہے مناظرہ تھا تو سردانوں کو بلا لیا وہ سکھ حسم کی تعریف کرنے لگے مسلمانوں کو بلا لیا وہ اپنی اسلام کی تعریف کرنے لگے یہ بریلوی فیکشن ہوتا تھا اس time آج بہت بڑا فیکشن ہوتا تھا ٹی الپی والے اس type کے لوگ اچھا جی پھر ہندوز کو بلا لیا تو ہندوز میں کئی تھے آر سماجی اس time بہت ایکٹیو تھے پنجاب میں تو ان کو یہ سب بات کرتے تھے اب آپ تو ایسا لگے گا کتنے اچھے تھے کتنے فلیکسیبل تھے فریڈم آف ریلیجن تھا پریکٹیس سنگ ایو فیت ایو بٹ وہ فیسار ہے دیکھیں میں ہم بیٹل کرا رہے ہیں اس میں لڑیں گے مریں گے اور انتشار فیلے گا اور وہی ہوا کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی ریلیجن باتیں کرتا رکھیں تو اسی time اٹھ کے بھاگ لیں کیونکہ ریلیجن سٹارٹ تب ہی ہوتا ہے جب logic انڈ ہو جاتا ہے تو ریلیجن باتوں سے ہوا کیا جھگڑے بڑھنے لگیں اچھا اس بیچ آئے میزہ غلام احمد قادیانی احمد یہاں جنہیں پتہ نہیں ہے تو بتا دوں کہ قادیانی احمد یہاں مسلم community ہے جسے مسلمان نہیں مانا جاتا انہیں نون مسلم create کیا جاتا ہے پاکستان میں state sponsored ان کا persecution ہوتا ہے یہ بیسکلی جو اللہ سے discussion کر سکتے لیکن انہوں نے کہا جی غلام محمد نے کہ میں ہوں وہ آدمی جو کرتا ہوں انہوں نے یہ بات کی دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں جیزس کرائیسٹ بھی ہوں اور میں لورڈ کشنا بھی ہوں یعنی کشن بھگوان بھی میں ہوں تو یہ تینوں کا انہوں نے combination بنا دیا یعنی طبقے میں تو کشن تو ان کی باتوں میں نہیں آئے نہ سکھ سردار ان کی باتوں میں آئے اچھا ہندوز کو پرابلم سوئی کیونکہ آرے سماجی سوئی پلس مسلمانوں کو بہت زیادہ پرابلم سوئی کیونکہ مسلمان جو تھے وہ تو سب سیادہ کنویجن مسلم سوئے تھے جو مسلمان قادیہ نہیں بن رہے تھے تو اس میں کیا ہوا پھر اکھٹے ہوگا سماج اور یہ مسلمان یہاں کہ انہوں نے حملے حملے شروع کر دیں انتشار فیلہ کمینل لائنس میں ڈیوائیڈ ہوا جنہ صاحب یہی اوپننگ دیکھ رہے تھے پنجاب میں یہ آتے تھے ان کی تقریر میں بینگولیز کی طرح نہیں تھے بینگولیز were highly learned people یہاں کیا تھے یہاں تو گاؤں دیہات کے آدمی تھے اور جی کھیتی ویتی کرتے تھے شام شون کو اپنے پیک لگانے سو جانا تو یہ ان کا کام تھا اچھا مناظر پولیٹکس ہوئی تو اس کے بعد ایک اندیس سو چھبی کا رنگیلہ رسول نام سے میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا لیکن اس میں انہوں نے نیگٹیو باتیں کہیں جو کی بات غلط تھی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اب اس کے خلاف صاحب مسلمان نے اعتزاز کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے کیسے کر دیا اچھا اس ٹائم کا محول آج کی طرح نہیں آج کی طرح تو لوگ اللہ اکبر کہ سارے یہ ٹیرررسٹ اٹیک کرتے ہیں اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا پیپل ور وری وری سیکولر لیکن ریلیج سینٹیمنٹ ہرٹ ہوا تھا تو کوٹ میں ان کے کلاف کیس چلا اور ان کو چھ مہین ہی کہہ دو پندیسوں کا ضرمانہ کر دیا کوٹ نے چھوٹ گئے لیکن پھر اچانک 1929 میں دو تین سال بعد جنہ صاحب اور مسلم لیگیوں نے لوگ کہتے ہیں ایک اٹھارے سال کے لڑکہ تھا میاں والی کا تھا اس نے جا کے ان کو مار دیا چھوڑے سے اور کچھ اس نے رسول پاک کنارے نورے لگائے اب صاحب اس کیس کو یہ بہت بڑا ایشو بن گیا کیونکہ آرے سماجی کے وہ آدمی تھے تو ہندو مسلم ٹیوائٹ کریٹ ہو گیا اب وہ اپننگ ملی جو مسلم لیگ شروع سے چاہ رہی تھی مسلم لیگ اس چکر میں دی گیا سیکلر کیسے ان کو توڑا جائے ڈیولپمنٹ ہے سب اب انہیں صاحب اوپننگ مل گئی تو وہ جو لڑکا تھا اسے پولیس نے پکڑ لیا اسے لور کوٹ نے فانسی کی سجا دی اب صاحب پورے شہر میں آئے پھر علامہ اقبال آئے تو انہوں نے لاہور کے سٹیزن سے کہا کہ بھئی آپ پر ایک کام کریں بومبے کا ایک لائر ہے قائد آزم جنہ جنہ پاپلیرٹی اپنی بنا چکے تھے تو جنہ جنہ کہ میں بتا دوں انہوں نے وقف بورڈ کا کیس تھا وہ بھی لڑا تھا تو ریلیجیس کیس بھی انہوں نے لڑا ہوا تھا پہلے اور جتایا تھا تو جو بھی آج کونسٹیوشن گورنمنٹ آف انڈی ایک انیس سو پہنٹ اس کے تحت پاکستان انڈیا میں بھی جو شیعہ وقف بورڈ سنی وقف بورڈ ہیں اس کی ساری ساری روٹس قائد اعظم محمد علی جنہ نے اسٹیبلش کی تھی شیعہ وقف بورڈ اور سنی وقف بورڈ کے پاس ہزاروں کرونوں کی انڈیا میں لینڈ ہے تو آپ کو چورن بیشتے ہیں کہ انڈین مسلمان پریشان ہیں آپ سے جادہ نی تو کم سے کم چار گناہ زیادہ امیر ہیں وہ اور آپ سیادہ خوش ہیں خیر انہوں نے بلایا قائد اعظم کو قائد اعظم صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی میں بولے کیس لڑے ہیں تو انہوں نے جنہ صاحب کی ایک خاصیت تھی بینہ فیس بینہ پیسہ لیے وہ کوئی کیس نہیں لڑتے تھے انہوں نے کہا جی نوٹ نکالو پہ لے ٹیبل پہ تو انہوں نے باتیں کی صاحب یہ تو ریلیجیس ہے اور یہ اسلام ہے وہ ہے انہوں نے کہا میں شیعہ وقف بورڈ کا کیس بھی لڑائے انہوں نے کہا جی میں تو اپنے دشمن کا کیس بھی لڑا ہوا ہے میں بینہ پیسے کے کام نہیں کرتا آپ پیسہ لائیں ٹھیک ہیں پیسہ آپ لے ہر پیشی میں جاتے تھے اور بینہ پیسے کے انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی کیس نہیں لڑا چاہے وقف بورڈ کا چاہے کوئی کیس ہو تو پروفیشنل وہ رہتے تھے اور بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں آزادی کے بعد بھی انہوں نیرو کو لکھا تھا کہ میرا بومبے کا گھر وہ سب کو کس پتہ نہ بیچ جائے مطلب آپ کے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگ مروا دیئے سب کچھ کر دیا کہہ رہے صاحب میرے گھر میرے نام پر کیا جائے جو بومبے میں مالابار ہل میں ان کا گھر ہوتا تھا تو اس طریقے کی ان کی کیس لڑا لور کوٹ سے فانسی کی سزا ہوئی ہائی کوٹ پر پہ پہ انہوں نے کہا جی لڑکا جذباتی تھا 18 سال کا اس کا سنٹنس لوور کر دیں اس کو کوئی عمر قید وغیرہ کی سزا دے دیں کوٹ نے نہیں مانا فانسی دے دی فانسی صاحب ان کی میاں والی میں اس لڑکے کی تو وہاں جو مسلم لیگ نے سیاست کھیلی جو لاشوں کی سیاست آپ دیکھتے ہیں جو پی 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 والے کھیلتے ہیں کہ ہم نے خون دیا ہے تو یہی لاشوں کی سیاست جنہ صاحب نے کی اس کی لاش کو انہوں نے دفنایا نہیں نہ اس کا نماج زنازہ پڑا اور پورے میں گماتے رہے لاہور لے کے آئے لاہور میں اللامہ اقبال جو تھے انہوں نے ریبل راؤزنگ کی انہوں نے بھیڑ بلائی اور انہوں نے دیکھو مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہے ہندو تمہارے ساتھ کیا کر رہے جنہ صاحب بھی موجود تھے اور ایک دہشت گرڈ ٹائپ کا مولوی تھا وہ ان کا جنازہ پڑھنے آیا اس نے لوگوں کو پڑھکایا تو کمینل ٹینشن جو چنگالی لگانے میں یہ سکسس ہو گئے انہوں نے لاہور میں کمینل لائنز کو ڈیوائٹ کر دیا علم الدین کے کیس کے ساتھ اچھا کٹ بیک کرتا ہوں ایک دو سال پہلے کیا ہوا تھا اٹھائیس میں آپ کو پتا ہے سائیمن کمیشن آیا تھا سائیمن کمیشن آ انڈیا آیا تو نیرو صاحب نے اپنی ریپورٹ بھیجی نیرو ریپورٹ جیسے کہتے ہیں اس میں انہوں نے ریپورٹ کاجی مسلمانوں کا ساری پاس پروینسز کے پاس رہیں گی تب ان کی بات کا مسلم لیگ میں بھی اپوزیشن ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے کہا جی آپ تم ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم کو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی ہم نے ملک توڑنا ہے یہ بات ہوتی تھی کہ انڈیا ایک رہے گا لیکن جو پروینسز ہیں ان کے پاس پارس ہوں گے لیکن جو چورن جنہ صاحب نے اور انہوں نے ان کی الگ تنکنگ تھی یہ کہتے تھی انڈیا کنٹری نہیں یہ انگریز نے کب زائی ہے شکل جیسی بات بات تو اچھا لوگوں کو بھڑکاتے بھی تھے تو امبیٹ صاحب کو انہوں نے بلائے تھا پیریار کو ایک بات سٹیج میں بلائے تھا تو انہیں بھی انہوں نے یہی بات سکھائیں امبیٹ صاحب سکھاتا کہ آپ شیڈیول کاس کو لے ایک مومنٹ چالو کر دیں اپنا ایک الگ مانگ سٹانچ یو نو سٹانچ ایڈوزری آف اسلام تو اسلام اور انفیق جنہ صاحب تو خیر وہ بہت صحیح چیزیں تھی اچھا اس بیچ میں بتاتا ہوں سندھ میں کیا چل لہ تھا بلوچستان اور بنگول میں کیا چل لہ تو سندھ جو امار لے آپ کو شاید پتا نہ ہو جو پارٹیشن کے ٹائم وقت کمینل ہارمونی تھی اتنے زیادہ دنگے دنگے نہیں ہوئے تو جو بہراز مسلم وغیرہ سندھ گئے سندھ میں ہندوز ہوتے تھے سندھی ہوتے تھے یہ بزنس کمینیٹی رہی سندھ چلتا تھا بومبے کے تھو تو بومبے میں سندھ کے لوگوں کو رورل سندھ کے لوگ کو لگنے لگ آتا ہماری آواز نہیں سنی جاری کیونکہ مالدار آدمی سارے شفٹ ہو گئے تھے بومبے اور سندھ وہاں سے چلتا تھا تو ان کی مومنٹ شروع گئی رائٹ آ نائنٹین تھرٹی سکس میں انہیں الگ کر دیا گیا بومبے سے انہیں الگ کر دیا گیا ان کی الگ پروونس بنا دی تو اب جنہ جو مسلم لیگ تھی سندھ مسلم لیگ وہ بھی اوپننگ دیکھ رہی تھی سندھ میں لوگ فلیکسبل تھے سندھ کے لوگ آج بھی فلیکسبل لوگ ہیں یہاں کی طرح نہیں پنجاب کے لوگ کی طرح پلس یہ پنجاب کے لوگ کو لائک نہیں کرتے تھے آپ کوئی دیکھیں اوپن لیگ کہے نہ کریں یہاں کے جو پنجاب کے لوگ تھے بہت پومپس بہت شو آف کرتے تھے سندھ آدمی جو ہے تھوڑا سا ڈاؤن ٹو آر ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے تو انہیں یہ مساجد تھی وہ ہندو اس کا کوئی ریلیجس پریس تھا اس کے پاس تھا تو انہوں نے وہاں پر بھی سیاست کرنی شروع کر دی تو آپ ان کی کار کرتگی دیکھیں یہ ٹوٹل انہوں نے کمنیل لائنز پر باتیں کی اور مسلمانوں کو انہوں نے ہمیشہ بھڑکانی کی کوشش کی اور انڈیا سے توڑنی کوشش کی ہر آدمی کے دماغ میں یہی بھرتے تھے کہ بھائی تمہارا انڈیا میں کچھ نہیں بننا ہندو تمہیں کھا جائے گا جو آج تک کہہ رہے ہیں ہندو ساجش یہود ساجش جو پڑھاتے ہیں یہ ساری کی ساری تبیہ سٹارٹ ہوئی تھی اچھا کٹ کرتے ہیں نورد ویس سونٹے پروونس سوبائی سارت تو وہ تو آپ سے نفرت کرتے تھے جنہ کی شکل دیکھنا منظور نہیں تھا یہ جو تھے خدای خدمت خان عبدالغفار خان بادشاہ خان بادشاہ خان جنہ کہتے ہیں یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ پاکستان کے گریٹس لیڈر رہے ہیں جن کو پاکستانی فوج نے پتہ نہیں تیس پیٹس سال جیل میں رہا ان کا لڑکہ ولی خان جو بیچارہ خود تین چار بار کئی سالوں تک جیل میں رہا یہ آپ کو لائک نہیں کرتے تھے یہ گانی جی کا جو مومنٹ ہوا گانی جی کا جو مومنٹ چلا آئیٹنگ نینٹین تھرٹیز میں سالٹ سمتھنگ کا تو اس کے سپورٹ میں انہوں نے وہ نکالی خودائی خدمت گر صاحب کو جیل بیجا گیا اور ان پہ انگریز نے کہا گڑوال ریجیمنٹ تھی اس ٹائم انگریز نے کہا کہ آپ ان پہ گولی چلائیں لیکن جو اس ٹائم کمانڈنگ آفیسر تھے میجر تھے گڑوال ریجیمنٹ کے ہندوز تھے اترہ کھنڈ کے انہوں نے منع کر دیا بولے ہم ان نہتے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے اسی کے وجہ سے ان کا کوٹ مارشل کر دیا گیا تو ہندو اور افغان یونیٹی کی سیڈز بہت پرانے ہیں آپ افغان کو کتنا بڑھکا لیں کہ ہندو تمہیں اخلاف آپ انٹی اسلامی باتیں کرتے ہیں اور بتائیں آپ پاکستان کے اگینسٹ ہیں کیا ہے آپ کا سٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے کہا جی میں پانچ سال سے پتھان ہوں پنیس سو سال سے مسلمان ہوں اور پچیس سال سے پاکستانی ہوں یہ سٹیٹمنٹ دیکھے چلے گئے کتنی دیپ بات کا یہ آپ مطلب سمجھ لیں یعنی بیسکلی آدمی وہ ہوتا ہے جو اس جگہ کا وہ ہوتا ہے ریلیجن بعد میں آیا اور نیشنلٹی اس کے بھی بعد آئی تو یہ لائک نہیں کرتے تھے جو بھی الیکشنز ہوئے ساری سیٹس اس کے بعد جی فورٹی سکس کا جو الیکشن ہوا اس میں فوج نے کائر اعظم نے جو دھوکے کی سیاست کی اسی دھوکے کی سیاست کے چلتے انہوں نے ریفرینڈم میں پارٹ نہیں لیا تو جو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کیا تھا وہ ووٹ ٹوٹل جھوٹا ووٹ تھا کیوں نائنٹی پیسنٹ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا آپ کے جو سٹو جست انہوں نے ووٹ دیا اور ان کو ملا لیا تو اس طریقے کی سیاست یہاں پہ چل لی تھی تو اب بات کر لی تا ہوں میں الیکشنز کی بہت سائی چیزیں ہوئی بہت کی مطلب اگر میں آپ کو ہسٹری سنانے بیٹھ گیا تو صبح شام رات مطلب اس لائنز کے بات جنہ صاحب گئے تھرٹی سیون کے الیکشنز میں تھرٹی سیون کے الیکشنز میں ان کا سیکنڈ مومنٹ آف ٹرو تھا وہ کیا آیا ان کو پھینٹا لگا بری طرح ہارے کانگریس نے سویپ کر لیا یونین پارٹی نے پورا پورا سویپ کر لیا پنجاب ٹھیک ہے جی یونین پارٹی کے پنجاب میں جو منسٹر تھے جو ہیڈ بنے وہ تھے سکندر حیات سل چھوٹو رام تھے جو امبالا ڈیویزن کے آدمی تھے جاتو کے لیڈر تھے تو امبالا سے لے بہاول پورا پورا یہ پنجاب کا ایریا ہوتا تھا تو بہت سیکلر آدمی تھے چھوٹو رام بہت سائے ریفارم انہوں نے کی بہت سائی چیزیں کی لیکن جنہ صاحب اوپننگ چاہتے تھے تو یہ پہنچ گئے سکندر حیات کے پاس انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں اپنی پارٹی میں مسلم لگا لیں نام کیا گئے مسلمان بہت گلتیاں کی تھرٹی سکس میں انہوں نے بول دیا کہ صاحب ہم زمین داری لینڈ لارڈ شپ سسٹم ختم کر دیں گے وہ اس سٹیٹمنٹ کا تھرٹی سیون کے لیکشن پہ تو فرق نہیں پڑ لیکن بعد میں جو کانگریس کی گورنمنٹ کی کار کردگی رہی اس کے بار اریسٹو کرسی کو لگنے لگا کہ بھائی مارے جائیں گے ہم کا جائیں گے زمین چھین لی تو پاکستان میں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے انڈیا نے تو ونورہ بھاوے نہرو نے کر دیئے پاکستان میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھرٹی سیون میں ڈر بیٹھانے والے تھے قائل اعظم صاحب اور علامہ اقبال یہ کیا کرتے تھے ہر آدمی سے جاتے تھے ہر اریسٹو کیٹ سے ملتے تھے اسے بتاتے تھے تمہاری زمینے چھین لیں گے تم روٹ پر آ جاؤ گے تم بھیک مانگنے لگو گے جو تمہارا دو سو سال سے رات چلائے زیرو ہو جانا بولے انگریز چلا جائے گا ہندو حکومت ہو جائے گی بولے تمہارا تمہارا گیم آور ہو جائے گا پھر سکندر ایات کو انہوں نے پسانی کوشش کی اس کے ساتھ انہوں نے ایک پیکٹ کر لیا انہوں نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں اچھا یہ یونینس پارٹی تھی انڈیپینڈنس کی بات نہیں کرتی تھی یہ کہتی تھی جی بیٹیش آئے حیات ٹیوانہ ایک سیکولر آدمی تھے اگین اور جو ایسٹن کی پارٹ تھی بیسیگلی چیف منسٹر شپ ڈیوائیڈ تھی تو ایسٹ جو تھا وہ پورا سر چھوٹو رام دیکھتے تھے چھوٹو رام صاحب بھی 45 میں گزر گئے تو ان تین بڑے لیڈروں کا پانتس سال میں گزر جانا اگر یہ ہوتے تو پنجاب شاید کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اچھا جی اب کٹ بیک کرتے ہیں جنہ صاحب کی پولیٹکس پہ تو یہ ایسٹرگریسی کو بڑھکا رہے تھے کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں رہی اچھا انہوں نے سرداروں کو بھی بڑھکانی کوشش کی اکالیز مومنٹ ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اچھا سکھ کمیونٹی کا کیا ہے یہ محیب وطن رہے ہیں شروع سے ہی اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ الگ ایک ریلیجن ہے تو یہ ہندویزم کا آف شیوٹ ہے تو ہندوزم کے کئی آف شیوٹ ہیں جین ہو گیا کہنے کو الگ ریلیجن ہے سکھ جن کو پتہ نہیں تھا جو پہلے وارس ہوتے تھے تو ہر ہندو فیملی کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا اسے سردار بنایا جاتا تھا تو سکھ ہندوز ور ویری ویری کلوز تو ایچ ادھر اب جو یونینس پارٹی جو لڑتی کر کے ہوتے تھے ان کے تو یہ بھی سپورٹ میں رہتے تھے یہ یونٹی کی بات کرتے تھے لینے جن صاحب نے انہیں بھڑکانا شروع کیا سردار کو ان سے کہا بھائی تم بھی اپنا سیپریٹ سکھ سٹیٹ مانگو تو یہ گئی بھی تو انگریز نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیں گے یا تو پاکستان کے ساتھ ملو یا انڈیا کے ساتھ ملو ہم آپ کو یہ option نہیں دے سکتے اچھا آپ دیکھیں کھونے کھویا کس نے اگر پارٹیشن کی بات کریں پورے انڈیا کے لئے ٹرائز دی تھی لیکن کھویا تو سردار نے نا جی پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا یا منگالیوں نے جن کی لینڈ ڈیوائیڈ تھی کوئی آدمی رہتا ہے جل اندر میں پاپرٹی ہے اس کی سرگودہ میں کیا بنے گا اس بٹیش وار ایفرٹس کو اس کے خلاف کانگریس نے احتزاز کیا اور ریزیگنیشن ڈال دیا ساری منسٹری سے سنٹر وہ سب سے بڑی گلتی تھی کیوں کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہتا اگر آپ مجھ سب پوچھیں ڈیویجن کا only reason it was the stupid decision of کیونکہ دیکھیں جب پار گئی تو پھر آپ کی پبلک سپورٹ نہیں جاتے پھر نہ آپ کوئی سنتا ہے نہ کوئی بات مانی جاتی ہے تو انہوں نے وہی کیا تک چونکہ یہ پتہ نہیں گانی جی کی باتوں میں آگئے تھی یہ بلندر تھا اس میں انگریز نے کیا کیا انہوں نے ورلڈ وار کے خلاف درنے درنے کی انگریز نے جیل میں بند کر دیا سارے کانگریز جیل میں بند تھے سارے لیڈر ہوا گیا جنہ صاحب کو گراؤنڈ مل گیا انہیں گراؤنڈ مل گیا ملک کو توڑنے کا پاکستان بنانے کا انہیں ہر آدمی پہ جا جا کے انہوں نے اسے پٹی پڑھائی کہ تم پاکستان میں محفوظ ہوگے پاکستان کے ساتھ مل جاؤ جو انہیں آدمی ملا اس سے یہ الہدہ ہونے کی باتیں کرتے رہے تو کانگریز یہ حالانکہ انڈیا میں یہ بات مانتے نہیں تو خیر اب یہ سب چل تھا بینگول میں رکھے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی جو انڈیا کے خلاف ساجش ملے تے ان کے خلاف بھی ساجش ہوئی تھی اور جو کر رہے تھے ان کے خلاف یعنی ساجش کیوب ساجش اس کے اندر ایک ساجش جیسے ایک انسیپشن مووی آئی تھی اس میں سپنے سپنا پر اس کے اندر سپنا تھا تو سیم طریقے سے ساجش ہو رہی تھی یہ ساجش میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دھوکے کے ساتھ لوگوں کو ملا کے اور کیسے بے حقوب بنائے گیا اور اسی کے وجہ ہے جو بھی پاکستان کی پرابلم دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس ویڈیو کے ثرور میں ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں ملک صدر جائے اب یہ لایلاج بن چکے ہیں اس کے لئے بیلڈنگ گرانی پڑے گی کیوں نیوی آپ کی ایسی بنی ہے جب جھوٹ پر آپ کی بنیاد بنی ہو تو آپ کتنا سچ بول لیں وہ جھوٹ ہی رہتا ہے ٹھیک دوستو نیکس پارٹ میں ہم